موسیقی چاہوں گا ان بچوں کے پتی جن بچوں کا کبھی ایڈمیشن نہیں ہو پایا ان کو بھی پڑھانا ہے جن بچوں کو پڑھائی کا عارض کیا ہے یہ معلوم نہیں ہے اور وہ اسکول کبھی نہیں جا پائے ان کو بھی چنیت کر کے انہیں پڑھائی کرانی ہے بہت سے بچوں کا گھر ان کے اسکول سے بہت زیادہ ہے اگر ان کے پاس سائیکل ہوتی تو نشت روپ سے وہ شاید اسکول جا پاتے اور پڑھ پاتے اور بہت اچھے بچے نکل کے اچھے ٹاپ کرتے وہ بھی تو ان کارانوں کو بچے نیت کرنا ہے کن کارانوں سے وہ نہیں جا پائے وہ ان کے عطیویت تک کاران نہیں تھے اگر کاران تھا تو ہر کاران کا نیوارن بھی ہے کچھ بچوں کے پاس کتابیں نہیں تھیں اس لیے فیل ہو گئے پڑھ نہیں پائے اس لیے ڈر کے مارے اسکول نہیں آ پاتے بچارے گھنٹا گول کرتے تھے وہ بچے بھی ہماری جمعہ داری ہیں بہت سے بچوں کو اسکول کے ماسٹر نے اس لیے پیٹ کے بھگا دیا کہ وہ گریب پیوار کے ہیں کمجور ورگ سے ہیں اسکول میں شرارت کرتے ہیں ان کو کنٹرول کرنا ماسٹر کی جمعہ داری تھی لیکن ماسٹر اپنی جمعہ داری سے بھاگ کر کے ان بچوں کو شکشہ سے ہی ونتجت کر دیا اسے بچوں کو بچے نیت کرنا ہے بہت سے ماں باپوں نے انہیں مجدوری پر بھیج دیا جنہیں اسکول بھیجنا چاہیے تھا ان بچوں کو ابھی عدیقار ہے کہ وہ پڑھتے اس میں اٹینٹیم نہ ہو کر کے کلاس کی پڑھائی میں دھیان نہ دے کر کہ اللہ کا عطار جو مڈے ویل بنتا ہے بھوجن بنتا ہے اس پر دھیان رہتا تھا اس لیے وہ بچے فیل ہو گئے بہت سے لوگ آنات ہو گئے ماں واپ نہیں ہیں مارے مارے فیڑتے ہیں کوئلہ بینگتے ہیں کسی طرح جیویت ہیں اور بہت سے ایسے بچے ہیں جو گھر کام کر کے آتے ہیں اسکول پہنچتے ہیں کسی طرح سے تھک ہار کر کے جانوروں کو انعاج دیتے ہیں ایسے بچے بھی ہیں جو پڑھنے ہی پاتے ایسی بچے بھی ہیں جو پڑھنے ہی پائیں ہیں اور جن کا بچپن میں ہی آٹھ نو سال کی عمر میں ان کو گھونگٹ پہنا کر کے ان کو ودا کر دیا گیا ان کا بال بھی ہوا کر دیا انہیں پتائی نہیں پڑھا کہ ہاں پڑھائی کا کچھ فائدہ بھی ہوتا ہے یعنی اور اس سے پہلے ان کے اور بچے ہو گئے ایسے لوگوں کو ایسے بچوں کو ان کی پڑھائی کے بارے میں بھی سوچتا ہے چاہے پرول شکچہ ہو چاہے اگر وہ انٹریسٹڈ ہیں یا نہیں بھی ہیں تو ان کا پڑھائی کا ارث بتا کر کے اور تب ان کو کنویز کرنا بھی ہماری جمعیداری ہے سب پڑھے لے کی لوگوں کی جمعیداری ہے کہ وہ ایسے لوگوں کی جمعیداری ہیں کہ جو پڑھ نہیں پائے جو بچے جن کا یون شوشن ہو رہا ہے جنہیں ماں باپ نے بیچ دیا جنہیں کسی اپرادی نے اپران کر دیا اسے بیچ دیا بہت سے لوگ جو بیمار رہتے ہیں بہبیت رہتے ہیں اور جو اپنا کاران بھی نہیں بتا سکتے کہ وہ کیسے فیل ہوئے یا کس طرح سے سکول نہیں جا پائے کیوں ڈرتے ہیں ماسٹر سے کیوں ڈرتے ہیں وہ اپنے ماں باپ سے ان کے بہت سے سائیکلوجیکل کاران ایسے ہو سکتے ہیں جن کی کاؤنسٹنگ کر کے ہم انہیں سکول میں بھیجوا سکتے ہیں کئی جگہ کیسی پڑھوارے ہیں باپ شراب پیتے ہیں ماں بیمار پڑی رہتی ہیں بہت سے ماں باپ گھومنتو لوگوں میں سے ہیں گھومنتو سمہوں کے صدد سے ہیں اور وہ لوگ ایک جگہ ٹھہر نہیں پاتے بچارے نردوش بچے بھی ان کے ساتھ گھومتے پھرتے رہتے ہیں اور بعد میں اپرادی بن جاتے ہیں پڑھ لکھ نہیں پاتے ہیں اپرادیوں کے بچے ان کا بھی پڑھائی کا عدھکار ہے لیکن ماں باپ اپرادی ہیں یا باپ اپرادی ہے ماں اس کی صحیح اپرادی ہو جاتی ہے اور بچوں کو ایسی جگہ رہنا پڑتا ہے چھپ کر کے رہنا پڑتا ہے جہاں وہ اپنا پتا نہیں لکھا سکتے ماں باپ کا نام نہیں لکھا سکتے اور ایسے بچے بھی بھیک پان کر کے اپنا گزارہ کرتے رہتے ہیں ان سب کو پڑھانا ہم سب کی جمعہ داری ہیں انہیں چھوڑ دیں گے تو اپرادی بنیں گے بھکاری بنیں گے بیمار رہیں گے اور وہ سماج کے کام نہیں آ پائیں گے دیش کے کام نہیں آ پائیں گے ساتھیوں ان بچوں میں بھی کہیں نہ کہیں کوئی ساویتری بائی چھپی ہے کوئی جوتی بافلے چھپے ہیں کوئی آئنسٹین چھپا ہے اور کوئی ڈاکٹرم بیٹھ کر چھپا ہے کل وہ دیش کے لیے بہت بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں ان کو بھی پڑھانا ہے انہیں سوست ناغرک بنانا ہے ٹاپرز کوئی نام دینے کی ضرورت ہے لیکن ایسے بچوں کی پڑھائی میں ساعتہ کرنا یہ ہمارا نیتک کرتو ہے اس نیتک کرتوے کو سارے جتنے بھی ہمارے انجیوز کام کر رہے ہیں وہ انجیوز اس کی جمعہ داری اپنے آپ بھی لیں اور ہم سب اپنا مائنسٹ پناہے جہاں بھی ہیں جس اس طرح سے بھی ہیں ہم ان بچوں کے لیے کہیں نہ کہیں مددگار ثابت ہوں چاہے ان کے ایڈمیشن میں چاہے کتابوں میں چاہے پڑھائی میں بھی نشت روپ سے یہ بچے بڑے ہو کر کے اس دیش کو آگے بڑھائیں گے اس سماج کو آگے بڑھائیں گے اس سماج کو رہنے لائق بنائیں گے اور اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو یہ بچے کل کو بوجھ بن کر کے نشت روپ سے کہیں نہ کہیں ہم ہی کو پورے دیش کو پورے سماج کو جھیلنا ہوگا دھنیواد